کل کے بازار پر کیا رہے خاص سٹریٹیجی اور بازار کے لیے اہم سنکیت سمجھتے ہیں انویل جی سے پھر تھوڑا بڑھنے کی کوشش بھی کی اٹھا جار دو سو کے اوپر ٹکنے کی کوشش کی لیکن شروعاتی آدھے گھنٹے کے ٹریڈ کے بعد اچانک سے بکوالی کا پریشر بھارتی بازاروں پر ہاوی ہوتا دیکھا اور بکوالی بھی جبردست ہوئی نہ صرف اٹھا جار دو سو تھوڑا ملکی اٹھا جار ایک سو کے نیچے بھی گئے اور سب سے بڑی دکت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی لیول سے کوئی سمارٹ ریکوری آتی نہیں دیکھے اٹھا جار کے لیول کے بہت قریب نفٹی پہنچتے ہوئے دیکھے حالانکہ بند ہم تھوڑا سا اوپر ہونے میں کامیاب رہے تھے دن کے نشلے سنوں کے آس پاس ہے اور یہی حال کم ہوگیش بینک نفٹی کا تھا تین دنوں سے بینک نفٹی 43,500 کے آس پاس پہنچ کر اٹک رہا تھا آج سبح سبح 43,500 کو پار کیا اور شروعاتی آدھے گھنٹے میں اس کے اوپر ٹھیک آ بھی ایک بار ایسا لگا کہ ایک بڑھیا بریک آؤٹ دیکھ کر بینک نفٹی مجبوطی کے ساتھ نفٹی کو اوپ ہاری پڑتے ہوئے دیکھا اور پھر بینک نفٹی نے بھی سرنڈر کر دیا اور ایک کے بعد ایک لیول توڑتے نظر آئے پہلے 42,300 پھر 43,000 اور فائنلی 42,800 کے بہت نزدیک پہنچا بند ہوتے ہوتے ہیں 43,000 کے تھوڑا سا نیچے تو کہہ سکتے ہیں کہ چھ دنوں کی لویس کلوجنگ نفٹی میں ملی ہے اور چار دنوں کی لویس کلوجنگ آج بینک نفٹی میں ملی ہے آج کی بکوالی اس لیے تھوڑی سی پریشان کرنے والی تھی ایک تو یہ کہ باقی دنیا کہ بھر کے بازاروں سے کوئی خراب سنکت تھے نہیں دوسرا یہ کہ ایفائیس کی بکوالی کا پریشر میں کوئی بہت زیادہ نہیں تیسرا یہ کہ بازار ہلکے بھی ہیں لیکن اس کے اور چوتھا یہ کہ باقی ایشے بازاروں میں ماحول ٹھیک تھا اس کے باوجود بھارتی بازار جس سپیڈ سے گرتے نظر آئے وہ کافی لوگوں کو پریشان کرنے والا تھا کئی سارے سٹاکس میں اور کیش مارکٹ کے سٹاکس میں بھی اچھا کاسا کریکشن دیکھنے کو ملا تو دو دنوں کی تیجی سے جو اس سال کی شروعات میں مور ماحول بڑھیا بنتا ہوا دیکھا تھا وہ بھارتی بازاروں نے آج پورا گواں دیا اور تھوڑی نرس مایوسی اداسی کے ساتھ آج بھارتی بازاروں کی کلوزنگ ہوتی نظر آئی یہاں تک کل کے بازاروں کا سوال ہے بھارتی بازاروں کے بند ہونے کے وقت دعو فیوچرز لگ بگ سو پوئنٹ اوپر ٹریڈ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھارتی بازار کمزور رہے ہیں ایشیا میں کاروبار ٹھیک تھا یورپ کی بازار مجبوط تھے تو دنیا ابر میں آج کمزوری دکھانے والے بازار بھارتی بازار ہی زیادہ تھے ایک جاپان کو چھوڑ دیتا ہو ایسے میں اب کل کے سیشن میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ آج رات امریکہ میں جو فیڈ کی میٹنگ کے منٹس آنے والے ہیں اس کے بعد امریکی بازار کس طرح کا رییکشن دیتے ہیں اگر امریکی بازار اس کے بعد اچھی تیجی کے ساتھ بند ہو گئے جیسا کی فیوچرز دکھانے ہیں تب تو بھارتی بازار ہول کرنے کی کوشش کریں گے اور اٹھرہ جار کے لیول کو روک پائیں گے ادروائز پھر سے سترہ جار آٹھ سو کی طرف جانے کی سمبھاؤنا سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ چھے دنوں کے بعد اٹھرہ جار ایک سو کی نیچے بند ہونا تقنیکی طور پ یہ وہ ہے سترہ جار سات سو پچتر سے سترہ جار آٹھ سو پچیس چھوٹا سپورٹ سترہ جار نو سو پچتر کے آس پاس سے کل کے لیے اوپر کی طرف اٹھہ جار ایک سو پچیس سے اٹھہ جار دو سو کی رینج سپلائی والی جگہ ہے اور وہاں پر آنے پر بازاروں میں بھکوالی آپ کو آتی دکھے گی بینک ڈیفٹی بینک ڈیفٹی بینک ڈیفٹی پر بینک ڈیفٹی پر بیکوالی کا پریشر آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا